مورنخان 18 جون 2022 مطابق 17 زیقادہ 1443 حجری کے عوضنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے پیش خدمت ہیں عوضنامہ میں شائع خاص خاص خبروں کی تلخیص مرکزی حکومت کی اگنپت اسکیم کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جمعہ کو تیسرے دن بھی جاری رہا اور ملک کی کئی ریاستوں میں آتش زنی اور پور تشدد واقعات ہوئے جس کے خلاف بحار اتر پردیش حریانہ مدھ پردیش اور راجستان اور قومی دارالحکومت دلی سمیت دیگر ریاستوں میں زبردست مظاہریں کیے گئے اور مظاہرین نے کئی مقامات پر ریل روڈ ٹریفک میں خلل ڈالا اور کئی گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا ادھر یوپی کے بلیا میں نوجوانوں نے اگریپت اسکیم کے خلاف احتجاج میں توڑ پھول اور پتھراو کیا جس کی وجہ سے پولیس کو لاتھی چارج کرنا پڑا کئی نوجوان گریٹر نویڈا یمنا ایکسپریس وے پر پہنچے ہوئے ہیں آگرہ لکھنوں ایکسپریس وے پر احتجاجی نوجوانوں نے چار سرکاری بسوں پر پتھراو کیا ہے آگرہ گوالیار ہائیوے پر مظاہرین نے ہائیوے کے ڈیوائیڈر کی ریلنگ توڑ دی ہے اور دونوں طرف کی لائن پر قبضہ کر لیا ہے آگرہ دہلی ہائیوے پر کئی مقامات پر نوجوان جام لگا کر بیٹھے ہیں کوسی کلان شتری کے علاوہ مطلعہ شہر کے ہائیوے پر بھی نوجوانوں کا قبضہ ہے طالبہ کی بھرتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے سینٹر لیڈر پولیس فورس سمیت سیکورٹی اہلکاروں نے مظاہرین بھگانا شروع کر دیا ہے اور دہلی پولیس نے کئی لوگوں کو حراست میں بھی لیا ہے دوسری طرف مرکزی تحقیقاتی ایجنسیوں نے سبھی ریاستوں کو الٹ جاری کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے افواں پھیلا کر ماحول خراب کرنے کی سازش کی جا رہی ہے تحقیقاتی ایجنسی کی جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سماج دشمن اناثر ہر کوشش کریں گے کہ نظام قانون بگار دیا جائے اور سرکاری ملکیتوں کو نقصان پہنچائے جائے سبھی ریاستوں کو الٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اضافی فورس تیار رکھیں جس سے ہر مشکل حالات سے نمٹا جا سکے یہ الٹ کئی ریاستوں میں ہو رہے پور تشدد مظاہروں کے پیش نظر انتہائی اہم تصور کیا جا رہا ہے اسی دوران فوج نے آج اگنی ویروں کی بھرتی کا عمل جلد شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دو دن میں فوج کی ویب سائٹ پر نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا سب کچھ منصوبے کے مطابق رہا تو پہلا اگلی ویر اگلے دسمبر کے آخر تک رجمنٹ میں پہنچ جائے گا فوج نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ مستقبل میں جوانوں کی بھرتی صرف اگنی پت اسکیم کے تحت ہی کی جائے گی اور پرانے عمل کے تحت بھرتی روک دی گئی ہے وائس چیف آف آرمی اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل بی ایس راجو نے جمعہ کو منتخب صحافیوں سے بات کرتے ہیں اگنی پت اسکیم اور نوجوانوں میں پائیدانے والے خوف کے بارے میں مختلف سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ ایک بار اگنی ویر کے طور پر بھرتی ہونے والے جوان کو فوج سے باہر آنے کے بعد سابق فوجی کے بجائے اگنی ویر کہا جائے گا اور اسے ملک میں فقر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازبہ کلمات کہہ جانا کو لے کر عالمی سطح پر ناراضگی ہنوز برقرار ہے لیکن آج پورے ملک میں نماز جمعہ کے بعد ماحول پر امن رہا کچھ مقامات پر ہلکی فلکی نارے بازی ضرور دیکھنے کو ملی لیکن تشدد جیسی خبر کہیں سے سامنے نہیں آئی ہے دیلی اتر پردیش مدی پردیش رانچی اور گجرات جیسی ریاستوں میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے تاکہ گزرتہ جمعہ کی طرح تشدد پتھراو یا آگزنی جیسا معاملہ سامنے نہ آئے خصوصاً اتر پردیش کے سہارنپور کانپور اور الہاباد وغیرہ شہروں میں پولیس کی سیکیورٹی کافی سخت رکھی گئی تھی ان مقامات پر بھی کسی طرح کا ناکشگوار واقعہ پیش نہیں آیا ہے دیلی کے تاریخی جامعہ مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد مسجد کے اندر ہی کچھ لوگوں نے نارے بازی کرنے کی کوشش ضرور کی لیکن امام بخاری نے انہیں زوردار پھٹکار لگاتے ہوئے واضح لفظوں میں کہا کہ ماحول خراب کرنے کی اس طرح کی کوششوں کو قطعی پرداشت نہیں کیا جائے گا بھارتی جنتہ پارٹی کے سابق ترجمہ نپر شرمہ جنہیں پیغمبر اسلام کے بارے میں تفسرے کے معاملے میں موطل کر دیا گیا تھا فیلحال ان کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے نپر شرمہ کو لے جانے کے لیے ممبئی پولی ایک ٹیم دہلی میں ہے مگر وہ مل نہیں رہی ہیں مہاراست کے وزارات داخلہ کے ذرائع کے مطابق ممبئی پولیس کے پاس نپر شرمہ کی گرفتاری کے لیے کافی ثبوت موجود ہیں ممبئی پولیس کی ٹیم گزشتہ پانچ دنوں سے دہلی میں ہے بھیونڈی پولیس نے رضا اکیڈمی کے ایک نمائندے کی شکایت پر نپر شرمہ کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا اور پولیس کے سامنے پیش ہونے کے لیے چار ہفتے کا وقت مانگا تھا اتر پردیش کے وزیر آلہ یوگی آدھی تناس نے نوجوانوں کو فوج پہ بھرتی ہونے کی ترغیب دینے اور حوصلہ افضائی کرنے کے مقصد سے مرکزی حکومت کی طرف سے نافذ اگنپت یوجنا کے تحت بھرتی کے لیے عمر کی حد بڑھانے کے حکومت کے فیشلے کا خیر مقدم کیا ہے قابل ذکر ہے کہ مرکزی حکومت نے مختلف ریاستوں میں اس اسکین بخلاف اٹھنے والی آواز کو دیکھتے ہوئے بھرتی کی زیادہ سے زیادہ حد کو اکیس سال سے بڑھا کر تئیس سال کر دیا ہے وزیر آلہ یوگی نے ٹوئٹ کیا کہ محترم وزیر آدم کی رہنمائی میں اگنپت یوجنا دو ہزار بائیس کے لیے داخلے کی زیادہ سے زیادہ عمر کو اکیس سال سے بڑھا کر تئیس سال کرنے کا فیشلہ قابل ستائش ہے لا تعداد نوجوانوں میں امید اور جوش پیدا کرنے والے اشتحفے کے لیے آپ کا دلی شکریہ اہد ساتھ دانشور اور بے مثال نقاط پروفیسر گوپی چند نارنگ کی رہلت پر آل انڈیا مائنرٹیز فورم فار ڈیموکریسی کی طرف سے منقضہ تازیتی جلسے میں فورم کے قومی صدر اور سابق کارگزار وزیر آلہ اتر پردیش ڈاٹر اماریدوی نے کہا کہ پروفیسر گوپی چند نارنگ اردو ادب تحزیب و تقافت کے علم بردار تھے پروفیسر نارنگ نے بہت سے نئے نظریات سے دنیا اردو کو آشنا کرایا انہوں نے سرگم رہتے ہوئے جتنا کارنمائیاں ادب کے لیے انجام دیا اس کی نظیر ملنا مشکل ہے ڈاٹر اماریدوی نے کہا کہ پروفیسر نارنگ کے انتقال سے مجھے ذاتی طور پر بھی بے حد رنج جو افسوس ہوا ہے خدا ان کے متعلقین کو سب لاتا فرمائے میرا ماننا ہے کہ جو خالیپن ان کے نرہنے سے اردو زبان میں پیدا ہوا ہے اس کا پر ہونا بے حد مشکل ہے جمعی علماء ہندز دلہ لکھنو بجلس منتظمہ کا جلسہ سید محمد وزین کی صدارت میں ڈاٹر سلمان خالد کی رہائدگاہ پر منقید ہوا عراقین جمعیت نے حالات حاضرہ پر اور حالیہ واقعات پر مسلمانوں سے صبر تحمل کے ساتھ رہنے اور اپنے مطالبات کو قانونی چارہ جوئی کے ساتھ حکومت اور اندرابیہ کے سامنے رکھنے پر زور دیا اوقاف تحفظ کے لیے مساجد قبرستان وغیرہ کے ریجسٹریشن کروائے جانے کے لیے بھی آئیمہ حضرات سے لوگوں کو گوشت گزار کرنے کی اپیل کی گئی کووڈ کے تعلق سے بڑھ رہے مریضوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو مہت میں صحت کی گائیڈ لائن پر عمل کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی بہتن سماس پارٹی کے صدر محترمہ مایہ وطیر ملک کے سرمایہ داروں کی بے پناہ دولت سویس بینکوں میں جمع ہونے کی ریکارڈ سطح پر تنز کرتے ہوئے حکومت کی نیت پر سوال اٹھایا ہے انہوں نے ٹوٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی سرمایہ داروں اور دولت مندوں کے سویدر لینڈ کے بینکوں میں جمع رقم چودہ سال کے ریکارڈ سطح پر تیراسی پوائنٹ تین ملین فرانگ تک پہنچنے کی خبر سرخیوں میں ہے جسے غریبی مہنگائی اور بیروزگاری وغیرہ کے بے مثال بہران کا سامنا کر رہے ملک کے لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ وہ کیسے خوش ہوں رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ہندوستانی سرمایہ داروں کی سویس بینکوں میں جمع رقم گزستہ چودہ برسوں میں ریکارڈ سطح پر بلندی پر پہنچ گئی ہے علیہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے جسٹس گووند ماتھر نے سومبار کو ایک انٹرویو میں دیوائر سے کہا کہ دس جون کو علیہ آباد میں ویلفر پارٹی کے لیڈر جعوید محمد کے گھر کو گرانے کے لیے حکام کی جانب سے جو بھی وجوہات بتائی گئی ہو وہ کارروائی غیر قانونی تھی انہوں نے کہا کہ ذمہ دار لوگوں کی نشاندھی کی جانی چاہیے اور اس کے لیے ان کو جواب دے ٹھرانا چاہیے جعوید محمد ویلفر پارٹی آف انڈیا کے لیڈر ہیں اور ان کی بیٹی آفرین فاطمہ بھی ایک اسٹوڈنٹ ایکوشٹ ہیں جسٹس ماتھر کے مطابق ایسا کرنا سزا دینے کا وہ طریقہ ہے جس کا ہندوستانی قانون میں کوئی ذکر نہیں ہے اور اس لیے یہ غیر قانونی ہے اوہدنامہ کے جہانمہ صفحے کے مطابق یوکرین میں روس کے خلاف جنگ کرنے والے دو امریکی فوجیوں کو روسی فوسیج نے گرفتار کیا ہے فارس خبر رسان ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یوکرین اور روس کے مابین جنگ شروع ہونے کے وقت روسی فوسیج نے دو امریکی فوجیوں انتالیس سالہ رابرٹ ڈروگ اور ستائیس سالہ اینڈی کو گرفتار کیا ہے اخبار کے مطابق گرفتار کیے گئے فوجیوں کے اہل خانہ نے جو بائیڈن کی حکومت سے ان فوجیوں کی رہائی کے لیے مدد کی اپیل کی ہے اس سے پہلے سی این این ٹیلی ویشن چینل نے کہا تھا کہ کیو میں امریکہ کے یہ دو فوجی لا پتہ ہو گئے ہیں یا گرفتار ہو گئے ہیں یوروپی یونین میں رکنیت کے لیے یوکرین کی اپیل کی فرانس جرمنی اٹلی اور رومانیا نے حمایت کی ہے اور اسے فوری امیدوار کا درجہ دینے کا مطالبہ بھی کیا ہے بی بی سی کے مطابق جرمن چانسلر نے کہا کہ یوکرین یوروپی خاندان کا حصہ ہے اسی درمیان فرانسیسی صدر نے زور دیتے ہوئے کہا کہ 17 رکنی یوروپی یونین روس کی خلاف فتح تک یوکرین کے ساتھ کھڑی رہے گی یوکرین کے صدر نے روس کی طرف سے وہاں چلائے جا رہے خصوصی فوجی آپریشن کو پورے یوروپ کی خلاف حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس پر جوابی کا روائی کرنے کا سب سے زبردست ہتھیار یوروپی ممالک کا اتحاد ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ جس طرح سے ماضی میں تہران مخالف سیاسی ہنگامہ آرائیوں سے ہنگامہ کرنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اسی طرح اب بھی انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے بیس برسوں کے دوران ایران کی پر امن ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں ایران اور مغربی ملکوں کے درمیان بہت مذاکرات ہوئے اور معاینہ کاروں نے ایران کی پر امن ایٹمی تنصیبات کے بے شمار معاینے بھی کیے اور سر انجام جامعہ ایٹمی معاہدہ بھی تہپ آ گیا لیکن مقابل فریقوں نے اپنے وعدوں کی پاشداری نہیں کی اس صورتحال میں کوئی وجہ باقی نہیں رہ جاتی کہ ایران بھی اپنے وعدوں پر عمل کرے بنگلہ دیش کے داروں حکومت ڈھاکا میں تقریباً دس ہزار افراد نے بھارتی حکمنا جماعت بی جے پی کے رہنماؤں کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اضاق کیے گئے توہین آمیز ریماس کے خلاف مظاہرہ کیا روہ آفتے کے دوران بنگلہ دیش میں ہونے والا یہ دوسرا بڑا احتجاجی مظاہرہ تھا بنگلہ دیش میں آج کیے گئے مظاہرے میں مظاہرین نے ڈھاکا کی سب سے بڑی مسجد کے سامنے ریلی نکالی اور نعرے لگائے ڈھاکا میں نکالی جانے والی ریلی کے مقررین نے بھارتی مسنوات کے بائیکارٹ کا مطالبہ کیا اور وزیر آدم شیخ حسینہ سے بھارت کے خلاف بازابتہ طور پر احتجاج در جکرانے کا بھی مطالبہ کیا طالبان کی مذہبی پولس نے جنوبی افغان شہر قندھار میں پوشتت چسپا کیے ہیں جن پر لکھا ہے کہ مسلمان خواتین جو اپنے جسم کو مکمل طور پر ڈھاپنے والا ہجاب نہیں پہنتی وہ جانوروں کی طرح نظر آنے کی کوشش کر رہی ہیں رواحفتے طالبان کی وزارت برائے عمر بالمعروف و نحی اندل منکر نے قندھار شہر میں برقوں کی تصاویر والے ایسے پوشٹر لگائے ہیں پوشٹر پر تحریر ہے کہ مسلمان خواتین جو ہجاب نہیں پہنتی وہ جانوروں کی طرح نظر آنے کی کوشش کر رہی ہیں طالبان کی طرح سے جاری ایک فتوے میں متعلقہ حکام کو حکم دیا گیا ہے کہ جو خواتین ان احکامات کی تعمیل نہیں کرتی ان کے مرد ورشتداروں کو سرکاری ملازمت سے معتل کر دیا جائے عوضنامہ میں شائع خبریں اور مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لئے